تو آج کے اس ویڈیو کا طرح بات کرنا ہے ایف آئی جی ورسس ایف آر دی یعنی کی فائٹرز ورسس فرینسٹیپ کے بچے ہونے والے آج کے تیسرے ایسی ایسی سیتن میچ کے بارے میں ایک ایک پلیئر کا پورا پورا انالیسیس کون کس نمبر پہ بلنے بات جی کے لائے گا کون کتنا اور بالنگ کر کے دینے والے اس میچ کے آپ کے لئے پچھ رپوت کے ہوگا پلیئنگ 11 کے ہوگا پلیئس بدل کے ہوگا دو سے تیور رسکی پلیئس کمانے میں بات کریں گے جو کہ آپ کو اس میچ جیل میں پیسے کمانے میں مدد کر کے دے پائیں گے اس مال لگ میں آپ کیسے پرفیکٹ ٹیم منا سکتے ہو کونسی ٹیم میں میں جیس سکتی ہے سب ہی چیزوں پر ون بائی ون بات کریں گے بس آپ کو ایک ہی چیز کا دھیان دے رہا ہے یہ جب آپ کو ویڈیو میں ایک ٹیم مناک دوں گا نا یہ ایک ہمارے انالیسیس بیس کی ٹیم ہوگی مان لو ویڈیو کی ٹیم میں کوئی پلان نہ کھیل رہا ہے یا پھر لائن اپ آنے گا تو مجھ سے کوئی بھی چینز کرنا ہوگا تو جو بھی ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ میں اسی طریقے سے سکرین سوات کے ذریعہ اپنے تیلیگ رام چلو گا آپ کو فری میں اپنی فائنل ٹیم بھیس دوں گا جس بھی ٹیم سب آپ خود پیسے لگا رہا ہوں گا اس کے لئے آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ جس بھی ویڈیو کو دیکھ کرو گا اس کے تیل کو آپ کلک کرو گے آپ ہی تچ کرو گا آپ سیدھے سیدھے ہمارے دسکرین پہنچو گا سب سے اوپر آپ کو لنک دیکھنا مل جائے گا نہ ملے تو کمیٹ سکسا مارکس میں جانا سب سے پہلا جو کمیٹ پین کیا ہوا دیکھنا ملے گا اس میں بھی آپ کو بلو لنک سے لکھا ہوا لنک مل جائے گا اس لنک کے وقت کلک کر کے آپ ہی تچ کر کے آپ ابھی کے آپ ہی ہمارے تیلیگرام چلو گا فری میں جوئن ہو سکتے ہو جہاں پر آگے آنے لے میچس کو میں کور کرنے والا ہوں سکسی 1000 قریب سبسکرائبر یعنی کہ لوگ پہلے اس سے فری میں جوئن ہے ابھی جوئن ہے جو بھی چیزیں میں یوٹیوب پہ کور نہیں کر پاتا ہوں وہ ساری چیزیں میں اپنے تیلیگرام چلو گا آپ کو کور کر کے بھیج دیتا ہوں تو جو بھی تیم سے میں خود پیسے لگا ہوں وہی تیم آپ کو یہاں پر مل جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہوں گا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو میچ ہے مجھے لگتا ہے فائٹرز کی تیم کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہے کیونکہ آسکر جو پہلا تیتن میچ ہے وہاں پہ فائٹرز کی تیم نے میلو جیسی تیم کو ہرایا ہوا ہے جو کہ آخری کے دس میچس میں ایک میچ بھی ہار کر کے نہیں آ رہی تھی وہاں پہ فائٹرز کی تیم نے میلو جیسی تیم کو ہرا کر کے آ رہی ہے یعنی کہ فائٹرز کی تیم کے پلیئر سے جیسے میں فارم میں نظر آ رہے ہیں اور فائٹرز کی تیم نے آخری کی جو اپنے پانچ میچس کل رہی ہے اس میں سے چار میں جیت کر کے رہی ہے ایک میچ اپنا ہار کر کے آ رہی ہے وہاں فرینسپ کی تیم نے آخری کی جو اپنے پانچ میچس کل رہی ہے تین میں جیت کر کے رہی دو میچس اپنا ہار کر کے رہی ہے مجھے لگتا ہے فائٹرز کے ٹیم کے جیتنے کے چانسے تھوڑے سے زیادہ ہے یہ جو میچ ہونا لائے یہ آپ کو کارٹ ایک سٹیڈیم کو پر دیکھنا ہے جہاں کا ایوریج سکور آپ کو 98 رن قریب کا دیکھنا ملا ہوا ہے یعنی کہ کئی نہ کئی ہائی سکورنگ گیم ہونا لائے اگر فائٹرز کی ٹیم پہلے بلے باجی کریے تو 110 رن قریب بنای گیا وہیں گا فرینسپ کی ٹیم پہلے بلے باجی کریے تو 100 کے قریب آپ کو رنسپ بنا کر کے دے سکتی ہے سب سے پہلا میں آپ کو کہوں گا اے روپو جو کہ آپ کو بلے باجی میں بھی ایسا اوپنار آ رہا ہے بھلے اس کا نام فگت کی پرو مہلے کی کام آپ کو اور روڈس والا کر کے دینے والا ہے ہر میچ میں آپ کو ایک ایک اور بالنگ کر کے دے رہا ہے یہاں پڑا آخری میچ میں بھی دیکھو گے اس نے ایک اور بالنگ کر رکھا ہے اس سے پہلے والے میچ میں بھی اس نے ایک اور بالنگ کر رکھا ہے یہاں پر بھی کئی سارے میچے میں اس نے ایک ایک ور بالنگ کر رکھا ہے تو پلیئر کافی ساندھر ہے ایسا اور رودر آپ لے کر کے چل سکتے ہو کئی بار آپ کو ایک ایک ور بالنگ کر کے دے گا باقی بلے بچی میں ایسا اوپنر ضرور آئے گا اب اس کے لئے آر سو رو نام بھلے اس کا بھی وگت کی پرو ملے گی کام یہ بھی آپ کو بالنس والا کر کے دینے والا ہے بلے بچی میں کہاں پہ آگا نوے نمبر پہ آگا دیکھو گے آخری میچ اس نے دو اوور بالنگ پڑا کیا اس سے پہلے والے میچ ابھی ایک ور بالنگ کیا میچ صرف آتھ اوور کا ہوا تھا دو اوور ابھی بھی بالنگ کر دے گا باقی تھے وہاں پہ آر سو رو کا ایک ور اور باقی تھا یعنی کہ دو اوور یہاں پر بھی کیا ہوا یہاں پر بھی دو اوور پڑا مل جاتا یہاں پر بھی اس کو دو اوور ملا ہوا یہاں پر بھی پورا بالنگ ملا ہوا یہاں پر اس کو دو اوور پڑھا کر کے دو اوور پڑھا کر کے دینے کے چانسس رہیں گے یہاں سے وی سنگ ورک بھلے بلے باجی میں ایسا اوپنا رائے گا باقی پلیئر بہت اچھا نہیں ہے اس کو میں رسک لے کر کے نہیں چلوں گا اور آج کے پہلے تی دن میں اس کو بلے باجی میں اوپننگ کرائی بھی نہیں گئی ہے وہاں پر بلے باجی میں اس کا نمبر سیون نمبر قریب سو کیا جا رہا تھا تو لے کر کے بلکل بھی نہیں چلا ہے نائی وی سنگ ورک ہوا نائی ایما رکی بولا حسن کو آر سو روک آپ چاہو اگر آپ چاہو اگر فرینشپ کی سی سی کتیم پہلے بالنگ کر رہی ہے تو آپ چاہو تو اس کو اپنی دو سے چار جی ایل کتیم میں لے کر کے چل سکتے ہیں جہاں پہ آپ لاکھوں لوگوں کے بیچے کھیل رہے ہوگے وہیں اگر میں بات کروں اپنے اوڈرنگ اپنے سب سے نمبر ون چویس رہے گا دلویندر سنگ جو کی بلے بات جی میں بھی اہزہ اوپنا رہے گا بالنگ سے بھی آپ کو دو اوڈر پڑا کر کے دینے والا ہے یعنی کی بلے بات جی اور بالنگ دونوں چیز سے آپ کو بیک اپ دے کر کے جانے والا اہزہ کیا وی سی آپ کو لے نمبر ون چویس رہے گا اگر آپ فینٹیسٹی میں تیم منا رہے ہو اس کے بعد میں یہاں سے لے کر کے چلوں ہوں جس کا نہ میں یہاں سے مندیب سنگ زونیر جو کیا آپ کو بالنگ سے بھی سکسنا اوپیاز ہے گا پلس آپ کو بالنگ سے بھی دو اوڈر پڑا کر کے دے گا فائٹر سیسٹی کی دیم گھر سے کفدانی بھی کر رہا ہے اپنی کیپٹنسٹی کے در سبی لوگ اچھا کرتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے کافی اچھا پرفومنس کر کے دے سکتا ہے ہر میچ اس کو منیموم ایک فگیت ملی جا رہے ہیں کئی بات بلے بات جی میں بھی آپ کو رنس بنا کر کے دے سکتا ہے ایم زاوید عالم کی بات کروں بلے بات جی میں بھی 4-5 نمبر پہ آس جائے گا پلس آپ کو دو اوڈر والنگ سے بھی پڑا کر کے دے گا مینلی جو ہے بولار ہے مینلی جو ہے بولار ہے بولنگ سے ہی آپ کو زیادہ امیدے کر کے چلنا ہے بلے بات جی میں آپ کو دس پندرہ بیس رن منا کر کے دے سکتا ہے اب اس کے علاوہ ایم عبدالموتین ایک ہی اور والنگ کر کے دے گا بلے بات جی میں بھی کافی نہیں چاہے گا کوئی اچھا پلائنی ہے ایس حسین کی بات کروں یہ بھی آپ کو کئی بات دو اور والنگ پڑا کرے گا کئی بات ایک بھی اور والنگ نہیں کرے گا بلکل بھی کوئی بہت اچھا پلائنی ہے لے کر کے نہیں چلوں گا آپ کو رسک لینا صرف دو پلائن کو پر ایک ہے ایم عبدالموتین دوسرا نام ہے یہاں سے بلویندر رام بی رام آخری میچ ہے بلے بات جی میں ایسا اوپنا رائے ہوا ہے پلس آپ کو بالنگ سے بھی دو اور پڑا کر کے دینے والا ہے یعنی کہ بلے بات جی اور والنگ دونوں چیز پورا پورا کر کے دینے کے چانسوں سے ہیں لیکن زیادہ تار میچ اس میں اس کا بلے بات جی کرم سیون نمبر قریب تھا لیکن آخری میچ ہے ایسا اوپنا کھلائے گیا پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے میچے کیا لگ رہے کہ یہ اوپننگ کرنے والا ہے اگر آپ کو لگ رہے کہ ایسا اوپنا کھلے گا تو ایک اچھا پلائے گا کہ وہاں پہ آپ کو کافی اچھا بیک اپ دے کر کے جانے والا ہے ایمہ اصار یہاں سے رودین کی بات کرو آخری میچے اس نے ایک بھی اور بالنگ نہیں کیا اس سے پہلے والے میچے میں بھی ایک بھی اور بالنگ نہیں کیا یہاں پر ہر میچے دو تو اور بالنگ پورا کیا ہوا ہے یہاں پر دو اور بالنگ کر کے اس کو دو افگد ملے یہاں پر دو اور بالنگ کر کے اس کو چار افگد کی کری ملا ہوا ہے تو بالنگ کافی اچھی کر کے دیا ہوا ہے باقی آپ کو ایک کام کر کے چلنا پلیئر صاحب کے لئے ایسا پلیئر کافی اچھے پلیئر رہیں گا اگر ان میں صاحب وہ کسی کو نکالنا ہے نا تو مندیب سنگھ زونیر ایک ایسا پلیئر ہے جو کہ آپ کو زیادہ درمیچس میں تیس سالی سی پوائنٹز لائکر کے جارہ ریزن ہے کہ بلے باجی میں کافی نہیں چاہ رہا بلے باجی میں دیکھو کہ کہیں پر بھی رنس بنا کر کے دے نہیں پایا ہے یہاں بھی فلاپ یہاں بھی فلاپ یہاں پر ایک ملا ہوئے تو باولنگ سے کافی اچھا کر رہا ہے اگر آپ کو لگ رہے کہ باولنگ سے فلاپ ہونے والا ہے آپ اس کو بنا کچھ بھی سوچیں نکال سکتے ہو لیکن اگر آپ کو لگ رہے کہ بلے باجی سے فلاپ ہوگا تو باولنگ کے حساب سے آپ کو اچھا خاصہ کر کے دے سکتے یعنی کہ بیر یہاں سے ایم آسر الدین اور مندیب سنگھ میں صاحب کو کسی ایک ہی پلے کو لے کر کے چلنا ہے وہاں اگر آپ دی ڈی ایون چلے جائے اس کا فلیکسی مود کے اوپا کھیل رو جا بھی سیم آپ دی ڈی ایون جیسی ٹیم منا کر کے کھیل سکتے ہیں وہاں پہ پاچو اوڈرودس کو لے کر کے چل سکتے ہو بالنگ آپس کا اپسن میں بات کریں گے سب سے پہلے یہ ہمٹیاس رانہ نام بھلی اس کا پالس میں لیکن کام آپ کو اوڈرودس والا کر کے دے گا اس سیزن میں دو بار ایسا ہوا ہے جہاں پہ اپتیاس رانہ بلے باجی بالنگ سے آپ کو دو اوور پڑا کرے گا فرینشپ سی سی کی تیم کور سے کپتانی بھی کر رہا ہے تو لے کر کے ضرور چلائیں گھر بیس سنگھ کی بات کرو بلے بچ میں آدھونا مکڑی بھائے گا میلی بالرے دو اوور بالنگ پڑا کر کے دے گا ایس حسین بھی آپ کو دو اوور بالنگ کرے گا راہول آخری میچے بھلے اس نے دو اوور بالنگ پڑا کیا لے کے فلاپ گیا اس سے پہلے والے میچے اس نے ایک آور بھی بالنگ نہیں کیا تو چانس سے ہی ہے کہ فائٹر سی سی کی تیم کور سے چھے بالنگ تو کئی بار ہوگا کہ راہول کو ہی اوور کم کر لیا جائے گا کیونکہ دیکھو کہ فائٹر کی تیم کے پاس تو پہلا بالر ہے گوربی سنگھ جو کی دو اوور پڑا کرے گا دوسرا بالر ہے مندیف سنگھ جنیا دو اوور پڑا کرے گا دلویندر سنگھ بھی دو اوور پڑا کرے گا بل رام بھی دو اوور بالنگ پڑا کر کے دے گا یعنی کہ چار ان کے پاس مین بولر سے بچھے وہ جو دو اوور ہوگا ایچ سہوتہ ہو سکتا ہے ایک اور بالنگ کر جائے اور ہو سکتے کہ ایک اور راہول کر جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتے کہ راہول دو اوور بالنگ پڑا کرے ایچ سہوتہ ایک اور بالنگ کرے اور یہاں سے کوئی ایک ایسا پلائر ہو سکتا ہے جو کی ایک ہی اور بالنگ کرے جیسے کہ یہاں سے دلویندر سنگھ بھی وہ بالر ہو سکتا ہے ابھی فلاہ requirement میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں سے آپ کے لئے پانچوں اور رندس کافی ضروری رہیں گے مندیف سنگھ زونیر رہے ہیں محصر الدین میں سے کسی ایک ہی پلائے کو لے کر کے چلنا ہے اور اس کے بعد اگر پہلے بالنگ کر رہے ہوگی اگر فائٹر سنگھ سکتیم پہلے بالنگ کر رہے ہوگی تو میں مندیف سنگھ زونیر کو لے کر کے ضرور چلوں گا لیکن اگر سکنڈ ایننگ میں بالنگ کر رہے ہوگی تو میں اس کو نہ لے کر کے ہیں محصر الدین کو لے کر کے چلوں گا کیونکہ وہاں پہ یہ آپ کو بلے باجی میں بھی رنس بنا کر کے دے سکتا ہے اور کافی اچھا پلیا بن سکتا ہے ہر میچ آپ کو بلے باجی سے کئی بار رنس بنا کر کے دیا ہے ایسا نہیں کہ رنس نہیں بنایا ہوا ہے ایک دونی تین چار بار ایسا ہوا ہے جہاں آپ اس نے بلے باجی میں کافی اچھا کھیل کر کے دیا ہوا ہے اور ابھی میں مندیب سنگھ جونیر کو لے کر کے چلنے والا ہوں یہاں سے بات کر رہے ہیں ان اسلام جو کی بلے باجے میں تیسرے پائے گا کئی بات شروع کے میچے میں اس نے ایک ایک اور بالنگ کر رکھا ہے باقی اس سمیں بالنگ کرنے کے چانسوں سے نا کے بارا ہوا میرے لئے بلے باجے ضرور ہی پلا رہے گا ایچھا سوائے ہوتا ہوں کی بات کرو بلے باجے میں بھی تیسرے پائے گا پہلے مچے آس کے تیتن میچے میں بلے باجے سے 38 رن بھی بنا کر کے آ رہے اب بالنگ سے بھی آپ کو ایک سے دو اور کر کے دے گا اب اس کے علاوہ بلے باجے اپسن ہے کوئی اچھا پلانی ہے تو آپ چاہو اگر آپ دی لیون ایپ کی تیم بنا رہے ہو تو سیدھے سیدھے آپ اس طریقے کی تیم بنا کر کے چل سکتے ہو لیکن اب وہیں اگر آپ لیون چلینجر سے اپنے پیسے لگا رہے ہو ایک کام کر کے چلنا کہ اما زردین کو لے کر کے اما چلنا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کام کریں یہاں سے پروین سنگھ جو کی صرف فائٹر سی سکتیم کر سے ایزا وقت کی پا کھل رہا ہے اس کو لے کر کے چل سکتے ہو باقی یہاں سے کوئی اچھا پلانی ہے کیا آپ میں لے کر کے چلنے والا ہوں جس کا نام ہے یہاں سے دلویندر سنگھ وی سی لے کر کے چل رہا ہوں بھی رام کو باقی اس کے علاوہ آپ کے لئے اہم جاوید عالم بھی ایک اچھا پلان رہے گا ہر میچے آپ کو پرفومنس کر کے دے ہی دے رہا ہے اور ہر میچے کیسے نہ کیسے آپ کو اچھا کر کے ضرور دے رہا ہے آپ چاہو تو اہم جاوید عالم کو بھی ایزا وی سی لے کر کے چل سکتے یہ ایک ہمارے اینالیسیس بیس کی تیم میں مالو ویڈیو کی تیم میں کوئی چینج ہوگا یا پھر لائن اپ آنے کے بعد مجھے بہت ساری چینج کرنے کا ہمیسے ہی من کرے گا تو جو بھی ہماری فائنل تیم ہوگی ہو میں سکرین سوٹ کے ذریعہ اپنے تحلیق رام چل کو آپ کو فری میں اپنی فائنل تیم بھیس دوں گا جہاں پر سکشی ون تا ہوسن قریب سبسکرائبر یعنی لوگ پہلی سے فری میں جوئن ہے آپ بھی جوئن ہو جانا آگے نلے میچرس کی فائنل تیم آپ کو یہی پر ملنے والی ہے جہاں پر جوئن ہو نکلے آپ کو لنک ہاں ہماری اسی ویڈیو کو دسکپسن اور کمیں سکتا ہوں سبسکرائب کرنا مت بھولنا آپ کے لئے فری کا لال بدن ہے اس کے لئے ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا